جسے یہ آسمانی کے زمیں گھرے 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 موسیقی 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 اب چرج ہو گیا میں تا ہیرہ رکھے آتی ہی اے سب کس ہوں آ گیا انہیں آکے ہمیں نوبانی نے جوا کے آتی مایا سوئی ناگنی اے ہیرہ مایا سینا سن سینا اور اے سب دارو پہ دار لیندہ سن جس میں نے کوئی اسنوں جفا مار بیندہ یہ گروہ کیا داتا جانے کے کسے کھا جے کسے تر جائیے یہ باہر دنیا آئی کچھ کھاوے بے شکت پر کچھ تر بھی جائے سارا کچھ نہ کھالا بے یہ بینک چھو سارا کچھ کو ڈالے آ پھر شکتے لے کے جائے گا سیانی اے سوا سے لیندے بھی ہن تینال جمع بھی کر دے تو کھائی جانے روز کھائی جانے شک بنائی جانے ایک دن تاہی بینک ربالیا ہو جائے گا سہنوں کچھ نہیں ملے گا یہ تو کسے کھا جائے کسے تر جائیے کچھ کھا اتنے ایک پن بنا کہ کچھ تاہ روز تیرے کھامر دے کم آئی جاندے ہن گرے تو سکھ ہو گرے یہ تو اپنے پن کھا رہے دن کوئی کچھ نہیں دے سکلا تو اپنے پاپا پنہ دکھے دکھے دلو پنہ دا پھل ہے سکھ پاپا دا پھل ہے دکھ جوڑے تیری مرضی کر لے تاتگر بلو سری تو سکھ نے آکیا میں تاہب بانی دی سکھ جس میں لے سنی میں دوں وہی پھریا اگو میرے گروہ نانک نو پتا ہے کہ اس نے میرا بول کی میں پھورا کر لیتا کیوں کہ سکھ جو کچھ بولتا ہے جس میں لے اسے چرمہ نالے لگا ہوگے تو جو کچھ کہے دے وے گا اگے بھی ذکر آیا تھی ساڑے پھلے دے نال گردوارہ دن گروہ نانک سچے پات سادہ بابا فغد سنگ ساکھوں سے سن انہوں دی انسوٹ ایک بابا جی پھڑے کرنی کمائی والے ہر چھے میں مہینے میلا لگے میں نے مجھے سنگتا آمن سے سکھنا سکھیا کرنی لیکنے سکھنا سکھی بابا میں تیرے دروار ایک بیل بیٹا کرنگا کیونکہ تبھی جمینہ والے ہونا سانو بینا دی بھی لوڑا ہے میری گوھنے بچا دیتا ہویا ہے کہ میں وہ تیری بیٹا کرنگا جب میرے گر پتر ہوگا وہ سکھنا لکھی گئی پتر جمونوالہ ہو گیا وہ بچہ بھی جوان ہو گیا ایک دن راک نے آنکے 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 آ halls بابا جی کو بیل بڑا کمجور ہویا تو ردہ نہیں دن وقت چھر نماز دیتا ہوں دا تھی گنگا آنکھ لگے بیٹا جوانا چھمگا لگ رہی چھوڑ Nuclear اور راک نے بچہ پڑ لیا وہ بچہ اسے سکھ دا جنی سکھیاں خوشی ہوئی میں جس دن وقت واپس گیا جب بچہ گھر نہ پہنچیا انہیں پوچ کے آنکے آچہ میرا بچہ بابا جی نے پھر لیا۔ انہوں نے بیل دیلو رسی۔ یہ انہوں نے جچ گیا انہوں نے لے لیا۔ میں گریب سا میری پیش نہیں گئی گل کرنی ہوں تو آپ جا کے کر لیا۔ وہ گل کرنو آستے آگیا بابا جی میرا بچہ کیوں پھر لیا ہے؟ آکر لگے ہوئی تو دینا ہی تھی نا۔ تو سکنا سکھی ہوئی ہے سادے کو لکھی ہوئی ہے۔ تیرے گرے پتر ہونوالا ہے نا آکے ہاں تیبھر تو دینا ہی تھی۔ آکے ہویا تھا نہیں نا کہ پیش کی سکنا کوئی نہیں دن دا بابا جی۔ جس میں نے پتر جمعے گا میں آپ لے کے آمانگا آپ آنکے مسا دیکھاں گا تو آدھا ایک ہم نے اسی بھی راج پھر لیا نا۔ آجے پتر جمعہ نہیں خبریں کی جمعہ دا ہے تیرے جمعہ دی ہے ایک پتر جمعہ دا ہے۔ تو سکنا پہلا ہی تُسو ہی اپنی پھر رہی ہے یہ کوئی طریقہ تھا نہیں۔ بابا جی کہیں لگے تو بڑھا کل ہے پتر جمعہ تے سا ہی دے گا۔ آکے بابا جی پھر سکنا تو اے ہی سکھی ہوئی ہے۔ کہنے نے پاہ میں ستوہ مہینے پر جا جمعہ پیج۔ وہ جس میں نے گھر آیا تو پتر جمعہ پیج۔ باقی بے کا ہور لے گیا تے جامتہ دیکھا۔ جو جو چٹویں تھانس جنگ تو لیتا مان کنہ دی من دہو جڑے ایک سر ہوئے ہندے کی۔ آجے یہ سرما تاراں سر ہوئیاں ہیں۔ اے بڑی ایک تاراں جس میں بجان دے ہاں تو پیچھے نال گونجدیاں نے۔ ہر راندیاں نے کیوں کہنے دی سانس ایک ہوئی ہوئی ہے۔ ساتھ سنگر بولو سی۔ ایک میں کہو جاوے نہ سکھ پر ہندہ ہوئی ہے جس ساتھیان پر پکتوں میں۔ ساتھ سنگر بولو سی۔ ماتا جی نے۔ ماتا جی نے کہا گرو پاتشاہ درسل کر لائے بیٹا۔ کیونکہ انہوں نے سیان کی تک لیا ہے۔ انہوں نے سیان پر پکھا ہے پاتشاہ۔ میرے اسے درس کرو۔ جا رہے ہو۔ کدم آؤ گے۔ بیٹا تیری ماتا نے چیخ آکے ہے۔ ہمیں جا رہے ہاں پرتکے ایس طرح نہیں آمانگے۔ تو نکے نکے آتے جھوڑ کے۔ چھوٹی عمر کی بھلکان میں کھڑو تے ہیں۔ اس ویلے نو اکھا گے لیاو۔ کوئی باپ تیار ہے پر دیسلن۔ بچہ رو پہنڈا ہو گڈی کھو جا دلدہ۔ کیونکہ روندہ میں کیونکہ کھڑ کے جلا جاؤں۔ ایڈیا جنجیرہ کھلے جنو پہ جان دیاں۔ جس پہلے کوئی بچہ سوطلی باجنہ علا کے میں نہیں جان دلدہ۔ پر دنگلورجن دیم مارا ایٹھتے بات بات اے پروگرامی درگاہ دے سن۔ اے پا مٹن والے نہیں سن۔ بچہ نو گل نالے لائے پیار کیتا سر سیاتھ رکھیا آکیا سی جانا ہے۔ بیٹا تا نکے جوڑ ہتھ ہری گو بند بول جی۔ کیونکہ پسا جی مڑ کے نام سوگے۔ کیونکہ میرے کند میں انہوں تو کھاتا نہیں دے رہے۔ میں ہی سن رہے آنکہ تسی پرتکے نہیں آو گے۔ میں جی گروانی دے عرص پورے نہیں پڑے۔ میں جی گروانی دے عرص پورے نہیں پڑے۔ میں جی گروانی دے عرص پورا پتا نہیں۔ کون پڑھائے گا میری۔ کون گوزی بھی چلے کے بچائے گا اور زر سیاتھ رکھے گا۔ میرے دی لذر کرے گا کہ اکھر میں نوں اپنے اندروں پر نہیں گے۔ ایسا تو ہی کر سکوے تھا۔ میری عمر یہ بہت چھوٹی ہے۔ اس عمریں جھٹ کے نہ جاؤ میرے پاس کا۔ مکہ جوڑ ہتھ ہری گو گند بولے۔ کیونکہ پتا جی مڑ گئے۔ نا آب سوگے۔ نا کوپانی دے عرص پور۔ شکاب سوگے۔ اس عمر یتیم خواب سوگے۔ چھوٹی عمر بیٹی۔ جس بچے دے شرطوں پہ تعدہ سایا اٹھ جائے۔ انہوں لوگ کی یتیم آکھ رہے ہیں۔ میرے شرطوں پہ تعدہ سایا جا رہے ہیں۔ میرے شرطوں پہ تعدہ سایا جا رہے ہیں۔ حضور نے آکیا نہیں نہیں بیٹا۔ اے خیال نہ کر تو کیوں جا رہے ہو۔ داتے نیا کیا تیرے سرطے سایا۔ آکال پرخد ہے بیٹا۔ مسکرائے۔ متھا چم گل لائے مسکرائے بولے۔ بیٹا تسی دو حکم کماب سوگے۔ اجے سواری عمر چھوٹی ہے نا پرویلا آرے۔ متھا چم گل لائے مسکرائے بولے۔ بیٹا تسی دو حکم کماب سوگے۔ جو بھی کوئی سنسار کھایا ہے یا میری دی تلوار اس نے پہنی ہے یا پیری دی پہنی ہے۔ تے بیٹا میری تے پیری جیاں دو تلواراں ہیں تیرے لکھ ڈالکھوں لگی۔ میری داوی تو پاچھا ہے تے پیری داوی تو پاچھا ہے۔ ایک نشانہ ہے اس نے مخرا کے اسی چلے جا رہے ہیں۔ تمہا آوے گا یہ سب سمجھا تو انہوں آپ پہ ہو جانے۔ پس انہوں آگیا سے ہو۔ سب سبنا نے مسکرائی چاہتے ہیں۔ تیرے چھاڑا روندیاں روندیاں سورے بابنوں ایسے گئے نہ پرتکے آئے بڑکے۔ تیرے لہور پلکے تیرے جو جو بھانا برتیا تے جو کہہ رکھتے ہیں۔ تیرے چھاڑا روندیاں سورے بابنوں ایسے گئے نہ پرتکے آئے بابنوں ایسے گئے نہ پرتکے ہیں۔ راضی ہے ہم کسی میں یہ سب جدیب جا ہے۔ راضی ہے ہم کسی میں یہ سمیت سے جید جا ہے راضی ہے ہم کسی میں یہ سمیت سے جید جا ہے راضی ہے ہم کسی میں یہ سمیت سے جید جا ہے چندو نے چمارا نو سدیا گاؤدہ چمرہ لیاو گروہردین دیو نو چمرے وچ مر کے مرد تیل ہوتے رکھو جاپدائی سکول کوئی جادو ہے حضور نے جتویلے سکنیاں گاؤدہ چمرہ اوٹے حد ہو گئی اس سگر اس گائے اے حد نہیں لگے صاحب نے ہوری جی آکیا چندو ہتی شنان کرنا چندو بڑا پشت ہویا جتاں بولے ہن دو جا جس میں لے نامن گئے سریر تے اگلی چھالے پہے ہوئے ہن اوٹو پوے گا پانی ہور دکھ پاؤن گئے شیطری منہ لے گئے اس نے بھی لے حکم دیتا بھی لائے جاؤ نہ دیتا کراوی شنان کھلا حضور نے آکیا کہ کوئی نہ لے جاؤے میرے سکھانو میرے نالو پہلا جرور بکھانگے آکیاں دور دور بکھا کر رکھو میرے کوئی نہ ہا پانج سکھ جو نالو لے کے گئے تھا جنانو نظر بند کیتا ہویا سی چندو نے جس میں نے انہوں نے خد کے لیاندھا تھے انہوں نے حضور نے سکھیا تھے پوبا نکل گئے تھے تو پاک شاہ یہ سی کی تک رہے ہو حضور نے آکیاں رومن داویر لانے خیتی لائے چلو وقت آگیا جس میں ترن لگے تھا پیر بھوئے پہ تریاں نہ گیا دکھانے کا دھارے چکلیا راوی دے کنارے آئے حضور نے آکیاں کوئی کیرتنیاں ہندہ میرا کیرتن سنگلو جی کردہ تاں یہ خطارہ بجاندہ کوئی روابی راوی دے کنارے کنارے چلیا آئندہ حضور نے کن لائے تے آکیاں آتے سادکتے کھنے دی آ رہی بلاو بھی چھتی اوہ سارے والا روابی جس میں لے آیا روابی کوئی شبد بھی آئندہ ہی جی پاس جو میں تا گاؤندہ ہی تیرے شبد آئندہ میں تا اور کوئی بانی نہیں کہاں دا تاں حضور نے آکیاں رون سادہ آندہ اور میں سے سو کوئی اوہ شبد گا جو ایس میں لے دا سو گئی اتنے پر مارو راگ علا پیہ سے اے شبد گا بھی آئندہ موسیقا 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 موسیقی 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 نبر سکل پیرائی کاؤں دروں کو نمائے نبر سکل پیرائی اوہ ستا حجور حاجر ہے ناظر اوہ ستا حجور حاجر ہے ناظر دے ہوںنا فayan قرآئی اب وہ ہے جی منبت کی باہی اے باباں آئی جی منبت بھی آئی اب وہ ہے جی منبت کی باہی موسیقی 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 جیتے آگیاں غم نہ کرو کسے جا رہے ہیں گرنانگری گود ہو جا رہے ہیں بابا جی آکری صاحب گروہ گرنسا ماراج سچے پادشادہ کے مول ہے سارا گروہ گرنسا جپدی صاحب دی بیاکیا ہے سارا جپدی صاحب پہلی پوری ہے تو پہلی پوری ہر سکھ نے چھی مانا روڈ کر لیا یہ چھی مانا کی تبینا روٹی کھا لینڈا ہے بابا جی آکری صاحب حرام کھا ریا کر لیا اور روٹی جو گیتاں کر لیا جتنی ایک روٹی کھا لیا ہے اتنی ایک مجوری تاں کر گروہ گھر دی دوکان دیا مجوریاں کر دا پھر لیا آپ نے پیٹ بھی مجوری کر دی سیاں پتران دی مجوری کر دی اور پروار بھی مجوری کر دی گروہ گھر دی بھی سوڑی جنی کر رہا ہے اتنو سخدائی توڑے تو جب جی صاحب دا پڑنا حضور نے انتوے نے چیتا کرایا ابھی جلور پڑنا سارے سکھ نال پڑ رہے ہیں حضور نے عرب کی تا ایک ہوں کہا رہا تو کیسی چھٹی نال آکھ دیا انہیں چکی لان دھا بھی لا آیا سب مریادہ پہی نہ سمجھا دی تی تھی جتوری تھی جلوچ علوک ہوئی ہے سانو اڑیکنہ نہیں اسی باہر نہیں آنا ملکے جتے جانے چلے جانے سب تبی چھتی نال مطحہ دیکھ کے جب دی صاحب دے پاس سے پورا ہندے آئیں ہم رسطر خابلوں چلے جانے سوڑا رسطہ کوئی نہیں رکھے گا اور جو کچھ اکھی تکی آجے اے سارا کچھ پھر اٹھے جا کے پڑکٹ کرنے ہر کو بنت نوں آکھنا گروہ میرے سنگ صدا ہے نالے سمر سمر تھی صدا تھمالے اور اس آکھیرلی پنگتی نوں کدھے نہ بھولنا کے تیرا کیا نیتہ لگے اور جد بھی جو کچھ منگنا ایک کوئی شاہ منگنی ہے نام پدارت نہ نکھ مان گئے جلو چدھائی چوبی آگے درگا دیو دیوان اور بھرمپوری دا دیوان ہے اور شلپوری دا دیوان ہے اور اندرپوری دا دیوان ہے سارے دیوتیات جوڑے کے آنکھلو سے باتجا ساریاں پوریاں نوں پاگ لندے جاؤں درسنا دندے جاؤں سب کوئی رسطے ویٹھ کھڑتا ہے اس اگرمن اوباج کے معنی ویٹھ کے ذکر آیا ہے کہ دیوپوری میں گئو آپ پرمیسر بھائو ہر سنگھ آسن دیو سری گرتائیں بچھائیو رہس کیو سر دیوتو ہے جس جائے جائے جمپ ہے آسو گئے تے پھاگ پاپ تن بیتر کمپ ہے تیرا نام سن دیاں پاپ کم دے تیرا دیدار کر دیاں پون پگٹ سن دے تیرا اتیا سن دیاں من تیرے چرنہ نال جڑ دا ہے تیریاں سپتا ساشیاں سن دیاں من ٹلے جال جان دا ہے یہی تا مڈی آئی ہے باتشاہ تیرے درباردی جو باہمیں کودے بھی آ جاوے جنور سا من اکواری تاں ٹلکے تیرے چرنہ نال لگ جائے گا آج گروپورو منا رہے ہو بھائی گروپورو منایا سفلاو سیدہ جس دا من گرو دے چرنہ نال من گیا جنور نانکو ہر سیومن من لیا رنگ رتے جس دا دے جنہ دا من گرو دے چرنہ نال من گیا رنگ رتے گئے ہیں جس ماد دے گھر آئے ہیں انہاں نے جو کچھ سکے آئے تھے جو چاہوں لے بائے ہیں کہ انہاں بھی کسا نو کو آپ جانو دے ہیں اسے یہ سو تک کا تک بیاں یہ سو تک کا اجسا اس تو بھیک نہ ساڑی سمرسا ہے نہ کسن جوگے گروپورو منا رہے ہو سوڑی سیوہ سنگت دا اے سما جو دوسری آنکے چرنہ نال چگو جا رہیا ہے گروو ارجن دے پاس چاہ تو اڈا نکھے نال بھی آج سانسان دے سچے پاسا دا گروپورو منایا جا رہیا ہے گروپورو پروائی سا باکتن پائے بگت گروپورو کرم دے گروپورو بانی تننا گروہ سکھا جڑے پامنا اور بگتی نال گروپورو منام دے بگتی کر دے ہیں اور بہامنا فیعت کر دے ہیں بہامنا ساتھ جنا نے بگتی کی تھی ہے جن جپیا پسکاں بلہار جس کے سنگ ترے سنسار کونانک کون لوچا پور سمت جنا کی بانچو دوڑ کوئی دے کڑکاونا دے چرنہ دی دوڑ دا سانو جو اسی اپنے مستکتے لائیے تے ساڑیوی مت جاگ پوے تے سانو سمجھ آ جائے کھرکا نام ردے نت جائیں 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 ہر جانہ مریدے نسک جائی ہر جانہ مریدے نسک جائی ہر جانہ مریدے نسک جائی یہ تب جایا کرو ہریدہ مان پھل پاؤ گے سنگیر ساتھی سگلے سارو گے یپو گے آپ تر ہو گے میرے ترندہ وسیلہ بنو گے انہیں کھیرسن سناپ کی بھلا شکاں بخشنیاں ہر جانہ مریدے